شریمان بینکٹنا تھاریہ کویتار کی ککیسری ویدہانتا چار یوریوں میں سنیزتام صداخردی یہ ویدہان دیشک جی کا تنین سلوپ ہے شریمان بینکٹنا تھاریہ کویتار کی ککیسری ویدہانتا چار یوریہ میں سنیزتام صداخردی ایسا ان پدوں سے پدوں کی سرل پدوں کی آولی سے بنی ہوئی ایک ویدہان دیشک جی کا مارک سنین سلوک ہے ان کا جو نام ہے پہلے پہل ان کے ماتہ پتا جی جس نامکرن سمسکار کے سمیے میں جو نامکرن کیے تھے وہ ویدہانتا تھا ہاں ایسا شریمان شریمان یعنی وہ شبت ان کو اتنا اوچیت لگ رہا ہے کیونکہ لکشمی جی اتنی راجی رہی ویدہان دیشک جی کے سوشے میں اور ویدہان دیشک جی ان کی کرپا پاتھر بنے تھے اور شریفتی اتیادی ستواتر رچنا کر کے کنکدھارا جب ورشت ہوئی ایک برمچاری کے لیے اور اپنا گرہستاشرم دھرمن نبھانے کے لیے اوچیت دھنک راشی کو ویدہان دیشک جی ان کو لکشمی جی کی کرپا سے پردان کیے تھے اس وقت انہوں نے جو آرچت ان سے آرچت ستواتر کو شریفتی ایسا جانتے ہیں جو بھی کرمشاہ ویدہان کریں گے اور اس کا سمائے جب آئے گا تب ویدہان کریں گے اور اس لیے وہ کیول نہیں شری شری یعنی گربہ شریمان گربہ میں رہتے وقت جب بھاگوان سری وشنو کا کھٹاکش ان کو ملتا ہے لکشمی جی کا کھٹاکش ملتا ہے وہ ہی موکش کے بارے میں چنتن کرنے والے ہیں ایسا پراتین پران گرنٹوں میں اُلےک ملتا ہے اس لیے اس پرکار گربہ شریمان جائمان کھٹاکشوان ایسا آرچوں کو من میں رکھتے ہوئے جائمانم کی پرشم یمپشین مدھسودن ہا ایسا جو اتپتی ہوتے وقت بھاگوان اس کو کھٹاکش کریں گے شیطل کھٹاکش کریں گے اپنی شیطل درشتی سے دیکھیں گے تب وہ موکش کے بارے میں شبہ چنتن کرنے والا ویکتی بن جاتا ہے آچاریوں کے پاس اس کو ہی پرویشت ملتا ہے وہی آچاریوں کے اُپسرپن کرنے میں عетрات اپروچ کرنے میں تد پر رہتا ہے باقی سب گروہ کا انویشن کرتے ہی نہیں ہیں بہت سارے لوگ بہت کم لوگ گروہ کا انویشن کر کے صحیح گروہ کو اپروچ کر کے ادھیان ادھیاپن ادھیان کرنا اور بششتہ گرندوں کو ادھیان کرنا بششتہ ادھیاٹ axhait گرندوں کو ادھیان کرنا موکشوں پہ یوگی رہسے گرنسوں کو دھین کرنا شرناغتی ستوں کو سمجھنا شرناغتی کے دوارہ ہی موکش پراپی ہے ایسا دردہ وشواس کرنا سرو جرمان پرستیت جمع میں کم شرنم رج ہے اہم توہ سرو پاپی پیو موکشی شیامی ما شو چہا ایسا جو بھگوان گیتہ میں منتر پرائش لوگ کو انگرہیت کیے ہیں اس کو ضروری اسے صحیح دن سے سمجھنا اور بیبیشن شرناغتی کھاکا سر شرناغتی دروفتی شرناغتی پرورتی انیک آنیک شرناغتیوں کے بارے میں چنتن کرنا اور اس میں کس پرکار بھگوان پھلپردان کیے ہیں پھلپردان کیے ہیں اسی پرکار ہم بھی ان کو آشرے کریں گے تو پھلپردان کریں گے اور کیسے بھر سمرپن کرنا ہے کیسے ہم ہمارے پنیپاپوں کو بھار کو بھگوان کو سعوپنا ہے کل کے شلوک میں بھی ہم کہے تھے کل ایک شلوک میں نیستات منام ناتھا بیبرشی بارم اس نیستات منام جو اپنے آتما کو بھگوان کے چھرناغتی میں نیاز کرتے ہیں یعنی رکھ دیتے ہیں اس نیستات منام ایسے جیسے چیتن ورگوں کا بہار کو ان سے انشتیت سائکڑوں سالوں سے اتوا سائکڑوں جنموں میں انشتیت پنیپاپوں کا بہونی بھی پچھلے شلوک میں ویدان دیشک جی سمجھائے تھے آگے ایسا جو بھگوان شریمان گربہ شریمان جائمان کٹاکشوان وینکٹنات آریا ہا وینکٹنات اور آریا پوچھے ہیں کوی تارکی کا کیسری کوی کیسری تارکی کا کیسری کویوں کے بیچ میں بھی شیر ہیں حرطات شیر رچنا شائری رچنا کرنے میں بھی شیر ہیں شائری کو بھی شیر بولتے ہیں ہم لوگ شیر میں شیر ہیں اور شائری میں شیر ہیں اور ترک میں بھی ترک شاستر میں بھی شیر ہیں حرطات کوی تارکی کا کیسری کوی تارکی کا کیسری کوی تارکی کا کیسری ایسا بولتے ہیں کوی تارکی کا کنٹھی رو گروہ ایسا علیکہ آنے کے شبدوں سے اس کوی تارکی کا کیسری یہ عرض کو بتاتے ہیں کوی تارکی کا کیسری ویدانتا چاری وریہا ویدانتا تے بھگوان سویم ان کو ایک نام دیئے ہیں تو تو ویدانت آچاری ایسا نام دیئے آج کل سب لوگ ویدانت میں آچاریہ کرتے ہیں تو ویدانت آچاریہ بن جاتے ہیں تو میں نے ویدانت میں آچاریہ کیا تھا ویدانت آچاریہ لکھنے میں اتنا ہی چکتا تھا کہ ابھی بھی نہیں لکھتا ہوں میں کیونکہ ویدانت آچاریہ اپا دی تو کیول ویدانت دیشک جن کے لیے ہی رہیں اور کسی کے لیے وہ انوشیت ہے ان کے سامنے اور ویدانت میں آچاریا کر دیں ویدانت آچاریا اور بھی اور ایک ویکتن مجھاگ بھی کہا تھا اس lesser سے درما میں آچاریا کر دیں تو درما چاری بن جائیں گے کیا اور درما شاستر میں آچاریا کر کے درما چاری بنیں گے کیا ایسا اس لئے کیونکہ لوگوں میں آئیسی بھاونہ ہو جاتی ہے وہ بھاونہ بالکل نہیں بن سکتا ہے ویدانت کے لئے ہی ویدانت آچاریا سامنیاں بہت ان کے لئے اپروپرییٹ ہے یعنی صحیح ڈنگ سے بیٹھتا ہے ان کو ویدانتا چاری وریہا میں سنیدھتا ہم صدا ہر دی وہ میرے خردے میں صدا کے لیے دراج مان رہیں اپنے خردے میں ایسی پرارتنا ہم ہر ایک ان کے سوتر گرانتوں کو بولنے کے پہلے بولتے ہیں ایسے سریمان میں انکٹنا چاریہا کویتار کی ککیس ہری ویدانتا چاری وریوں میں سنیدھتا ہر دی اور ان کا جو دوسرا تنین ہے رامانو جا دیا پاترم یان ویرآگیا بھوشنم شریمت دینکٹناتاریم بندے ویدانتا دیشکم جس کا بھی عرض بولیں گے کبھی نہ کبھی کیونکہ وہ اتنا ویستل بیاکیاں بھی کیا گیا ہے سمپردائے میں تو درے درے سمجھیں گے ہم اپنے سمپردائے کے وشیوں کو سمجھنے کے لیے ایک مادیم بنیں اس لیے ہم لوگ ان سکتروں کا ویاکیاں پرارمب کیے ہیں اس شرنکھلا کو آپ سننے والوں کو بہتی لاب ہونا ایسی بھاونا تو من میں ہے ہی یتھا سمبھو میں یتھا اچھیت ایسے سمائے سمائے پر انیک انیک وشیوں کو کہتے جائیں آپ بھی سنتے اور اوہگمن نکیول کرنا اوہگمن تو کرنا ہی ہے بعد میں اہردی ستھاپن کرنا پرتشتی تو ہو جائے آپ کے دماغ میں اور آچرن میں بھی وہ کہیں نہ کہیں باہر نکل جائے اور لوگوں کو بولنے میں تدپر ہو جائیں اور ویاکیاں سننے کے لیے ایک مادر پریوجن سویم بھی ویسے ویاکیاں کرنے میں روچی پردرشن کرنا اور آس پاس رہنے والے لوگوں کو بٹھا کر بیدان دیشک جی کے بارے میں بولنا اور ان کے ساہتی گرنٹوں کو پڑھنے میں روچی رکھنا اور ان کے ساہتیوں کو عرص سمجھنا پدچھے کرنا پدپدارت کہنا اور ساموہی کارت کہنا وشیش عرص کہنا یہ سب میں آپ بھی تدپر ہو جائیں بس ایسی شبہ کامناوں کے ساتھ میں آگے پانچ وانچ لوگ یہ اشتہ بجاشتہ پرارمب کرتا ہوں ابھی تیہ تو رانبارتنیم ناتت پدنیم ناوی بھاوی آمی بھایم کتس یاد سوئی سانکم پی رکشا کتس یاد سوئی جات روشے ابھی تیہ تو انبارتنیم ناتت پدنیم ناوی بھاوی آمی بھایم کتہ یاد سوئی سانکم پی رکشا کتہ یاد سوئی جات روشے ایسا پدچھے دہے کیونکہ ہر ایک شلوک کو پدچھے د کرنا بہت ضروری ہے بعد میں اسے سمجھنے کے لئے انبارتنیم بھی کرنا چاہیے اور انبارتنیم یعنی کیا ہے اس عرط کے آدھار پر شبدوں کو ادھر ادھر ارجس کر کے اور صحیح ڈنگ سے واقی واقی جیسے بنے شلوک بنا ہے تو اس کا کرم تھوڑا الگ ہے آگے پیچھے کیے ہوں گے اور کیونکہ تب ہی وہ شلوک میں بیٹے گا تو اس کو اور ایک پروس آرڈر میں بنانا جیسا واقی رچنا ہوگی واقی رچنا جیسے بنانا اسے کہتے ہیں انوائی کہتے ہیں نا تھے ابھی تیہے تو ہو سوڑنیم انوارتنیم نا بھی بھاوی آمی سوئی سانکم پے بھایم کتہ سیات سوئی جات روشے رکشہ کتہ سیات ایسا وہ انوائی بن سا ہے وہ سب میں بھی روشی رکھنا دیرے دیرے سمسکت بھی آتما ساتھ کر سکتے ہیں سمسکت کو بھی نا تھے اوہ بھگوان سوامی کیونکہ نا تھے شبت کا مطلب ہے اور کوئی نہیں ہے نا تھے جس کے لئے بھی جس کے پاس بھی جانے والوں کے جانے والوں کو باتنے آو ایسا کبھی نہیں بولتے ہیں آتا ہے ایسا نہیں بولتے ہیں جس کے نا تھے ایسا نا تھے ایسا بھی ایک عارت سے کہتے ہیں ناتر داتو بھی ہے اور داتو کا ساکشہ درت ہے وہ سوامی ہے جو نا تھنیم پرارتھنیم جن کے پاس ہم پرارتھنا کرتے ہیں اور اسی کو ہم ناسشبد سے کہتے ہیں راجع کے پاس جا کر ہم پرارتھنا کرتے ہیں ان کو ناسشبد سے بول سکتے ہیں ناسمنیجی کے پاس جا کر ہم مخش کو پرارتھنا کر سکتے ہیں اس لئے ناسمنی میں آться ہے بات میں آؤ وہ ایسا کبھی نہیں بولیں گے ایسا عرض بھی وہاں فٹ ہو جاتا ہے یعنی ایک دم بیٹ جاتا ہے وہاں وہ عرض میں نا تھا ہے ہے سوامی عبیتی ہے تو ہوں سامساری کے در سے مکتی کے لیے بیتی یعنی در ہے عبیتی یعنی بیتی سے بگر بیتی رہنا بیتی کے بینا رہنا عرضات نیدر رہنا اور نیدر رہنے کے لیے عبیتی ہے تو ہو عبیتی تو پرابتی ہے تو ہو یہ ایک دم نیدر رہنے کے لیے کب نیدر رہیں گے ہم لوگ اپنے پاس رہنے والا بھار کو اور کوئی اس وکار کر لے گا تو ہی نہ ہم لوگ دیکھے ہیں سریڈنگک شیطر میں اور اس کا ویری ندی ہے وہاں اس کا ویری ندی جیسا وہاں ایک اور کا ویری ہے اور ایک اور انتا سائٹ لے کا ویری انتا سائٹ لے انہاں کا ویری دونوں باجو ندی جا رہی ہیں اور کولیڈم ایسا اس کو بولتے ہیں کیونکہ کولیڈم وہاں ایک ویلیج ہے تو اس کے نام سے ہی وہ پرسید ہو گیا کولیڈم ایسا نام ہے اس کا اور اس پار سے ویجیٹبلز یعنی شاگ باجی بیچنے کے لیے اپنے سر پر بار رکھتے ہوئے آتے ہیں آتے ہیں تو بہت تھک جاتے ہیں کیونکہ بہت دور ہے اون اینڈ آف کلومیٹرز ٹو کلومیٹرز ریتی میں چلنا ہے ریتی میں چل کے آئیں گے تو وہاں اس پار کو اتارنے کے لیے وہاں پتر سے بنی ہوئی ایک سان رہے گا اور ایسے سر سے اتار سکتے ہیں کوئی کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑے ایسا اتنا اونچہ وہاں ان کے آئیٹ کے عزاب سے رہے گا تو ایسا بھگوان ہمارے جو کرم بھاروں کو بھگوان ہی اپنے پاس لے لیتے ہیں ابیتی ہے تو ہو تب ابیتی بنتی ہے ہم لوگوں کو نہیں تو بہت در لگتا ہے یعنی یہاں سے وہاں تک جانا وہاں بھی کوئی نہیں ملے گا ایسی ستتی نہیں ہے ہمارے لئے بھگوان براجمان ہیں جو ہی سردرمان پردرجم آم ایکم شرنم رجا بولے ہیں اجتے ابیتی ہے تو ہو یعنی صدا کے لیے جن کو ہی جن کے ہی پاس جانا ہے جن کا ہی پیچھا کرنا ہو ایسا اور کوئی بھیکتی کو میں نہیں سمبھاونا بھی کر سکتا ہوں اور آپ کے سوائے اور کوئی بھی ایسا ہی ہے سمبھاونا بھی نہیں ہو سکتی سمبھاونا سے بھی عطیت ہیں آپ کے سوائے اور کوئی ہمارے رکھشک نہیں ہیں باقی سب بکھشک ہی ہیں ایسا سمجھ کر آپ کے سوائے انیا وقتی کو جو انورتن کرنے لائک ہو جو فالو کرنے لائک ہو جس کے پیچھے کرنے سے اور بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو پیچھے پڑھتے ہیں ایک کام ہو جائے کئی لوگوں کو پیچھے پڑھتے ہیں نہیں تو بھاگوان کے پیچھے پڑھیں گے تو ہر کام ہو جائے گا آئیہیگ بھی ہو جائے گا مشمک بھی ہو جائے گا اس دنیا میں جو پرابت کرنا وہ بھی ہو جائے گا اور آمشمک کو دینے والے بھگوان آئیگ کو بھی دیں گے ایسا وچن ہے ارتات نوی بھاوی آمی آپ کے سوائے اور کسی وقتی کو اور ابھی تھی یہ تو ہو ابھی تھی پرابت کرنے کے لئے آپ کے سوائے اور کسی وقتی کو انسران یہ نہیں سمجھتا ہوں نوی بھاوی آمی میں کبھی بھی نہیں سوچوں گا ایسی باونا بھی نہیں رہے گی میرے مند میں تو یہ سانو کمپے ستی آپ کرپا کریں گے تو آپ کرپا کے ساتھ رہیں گے تو تو یہ سانو کمپے انو کمپا یعنی کرپا ہے سانو کمپے انہیں انو کمپا کے ساتھ رہنا سانو کمپے ستی ہے ایسا مطلب آپ سانو کمپ ہو جائیں تو بھائیم کتستیات ہمارے لئے در کہاں سے آئے گا حبیتی ہے تو ہو ہم عاشرے کریں گے اور بھائی کہاں رہے گا اگر آپ کرپا کریں گے تو بھائم کتہ ہستیات کیوں کہاں سے آئے گا در پیدا کرنے والے کون ہیں اگر بھاگوان کے شرناگتی کر لیا تو اس بیکسی کو کوئی ایک بھی دیوتا آر میں نہیں آ سکتی ہے بھائم کتہ ہستیات تو اجات روشے اگر آپ کو میرے اوپر غصہ آ جائے تو اجات روشے سکی رکشہ کتہ ہستیات کہاں سے رکشہ ہوگی کبھی نہیں بنے گی ارطات آپ رکشن کرنا جب پرارمب کر دیں گے تو ہمارے لے بھائی نہیں رہے گا اگر آپ ہم سے راجی نہیں رہیں گے اور جات روش ہو جائیں گے ارطات روش پیدا ہو جائے جات روشے سکی رکشہ کتہ ہستیات کون رکشن کرنے کے لئے آ سکتا ہے میں نہیں نہ ہم نہ ہم ایسا ہر ویکتی چھوڑ دیں گے نہ ہم نہ ہم نہ چھ بھوٹی تت نچ بھوٹی پونست آدھشو مادر شیشو ایتی ایوام چکتہ ہستے سپتی سرگنے بھاوش انگی سمجھتے بولمیت پرادورا سیت یعنی آدی مول آدی مول شبت سے جب ہستی راج پکارا تھا میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں ایسا ہر ایک ویکتی ہر ایک دیوتا ہٹ گئی راستے سے ان کو بتانے کے لئے تب جا کر جو بھگوان آدی مول ہیں وہی تو آ پائیں گے آدی مول پکارا تو تو کیوں گیا بھائی ایسا ہر ایک دیوتا کو پرشن آ سکتا ہے اگر کوئی رکشن کرنے کے لئے باگ جائیں تو وہ جس شبت سے بولتا ہے اگر وہ بولے تو کسی دیوتا انتر کا نام لے کر تب وہ آ سکتا ہے پرنتو وہ تو آدی مول بولا تو آدی مول تمہارا نام ہے کیا بولو بھائی نہیں ہوں میں آدی مول نہیں ہوں میں آدی مول نہیں ہوں ناہم ناہم نچاہم نچا بھوتی پونستادرشو مادرششو ہمارے میں کوئی ایسا آدی مول نہیں ہے ایسا جب ساب لوگ منع کر دیئے تب جو بھگوان پرادورا سی یعنی پرادورباؤ ہوا پرکٹ ہوا اپراکٹ یہ ہوا او بھگوان نارائن ہمارے لئے رکشہ کریں ایسے پراتہ سمرنی اشلوک میں ہم بولتے ہیں رکشہ کو تستیات کوئی جاتا روشے ارتات اس پرکار اشلوک بہت سندر ایک بھاو کو پرستود کرتا ہے اور پراتھی دن پرارتھنی بھی بن جاتا ہے اور پھر سے ایک بار اشلوک کو پڑھتا ہوں آپ بھی ارتھان سندان کی جئے ابھی تیہے تور انوبرتنیم بھگوان کو جیسے ہمارے اوپر گصہ آ جائے ایسے کام نہیں کرنا ہے وہ کام دو پرکار ہے انوشتان کرنے لائک اور ورجن کرنے لائک اور شروط سمرتیر ممائی واجیاں ایسا شروطی اور سمرتی میں میں جو کچھ بھی کہا ہوں وہ سب آپ لوگوں کے لئے فالو کرنے یوگ کی ہے ہرہ سندھیا مفاسیت ہے ہر دن سندھیا کرنا ستیم ودہ درممچرہ سواتی آیان ما پرمدہا اتیادی جو جو بھی لنگ لوٹ تبیہ پرتے گھٹیت بھی دیواکی ہیں وہ سب بھی دیواکی آپ کے لئے آدرنی اور سمادرنی اور آشرینی اور انوبرتنی اور کرتا بھی مطلب اور اس لئے وہ سب جو کرتے ہیں وہ میرے پریے بنتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں وہ آپ پریے بنتے ہیں اگر ان کے اوپر میری گصہ صدا کے لئے رہتی ہے یہ شاستر ویدی مطلب وہ اس شہے سے نکلتا ہے آگے کا شہے سے سندھا پڑیں گے سودیکا تنترم کملا سہائیم سوینی و samen رکشتم trabal awakستم سوئ Mỹ اپر روتے مامکم پریاں سائیر سوئ الفروتے مامکم پریاں سائیر سودے کا تنترم کملا سہائیم سو نے اے وی اوہ سوینی و بن گیا ہے سوینی اور یہ وینا ہے مام رکشتم ایسا پبچھت ہے کملا سہای ہے ایسا سمبودن ہے شریف سکھ ہے لکشمی جی کے ساتھ گراجمان لکشمی جی کو اپنے فرینڈ سمجھنے والے بھگوان کملا سہای ہے کملا جس کے لئے سہای کے روپ سے بھراجمان ہے وہ ہے بھگوان جس کے لئے کملا سہای ہے وہ بیکٹی کا نام کملا سہایا ہے وشنوں ایسا مطلب ہے تو ایک تنترم آپ کے سوائے کوئی میرے پاس اپائے نہیں ہے تنتر شمد کا مطلب اپائے ہے انوشتان کرنے کے لئے ارتات موکش پرابطی کرنے کے لئے انوشتان کرنے لائے کوئی اپائے نہیں ہے آپ کے سوائے آپ ہی سب کچھ ہیں آپ کا چرنا رویند ہی میرے لئے پراپک ہے موکش کا پراپی بھی ہو رہے پراپک بھی ہے آیسی باونہ سے تو دیکہ تنترم مام مجھے تو دیکہ تنترہا ہم تو دیکہ تنترم مام بینیو رکشت مرحسیت آپ ہی کے دوارہ ہی سوائم ہی رکشن کرنے کے لئے پریابت ہو رکشت مرحسیت آپ رکشن کرنے کے لئے لائق ہو آپ ہی لائق ہو کیونکہ آپ ہی کی چیز ہے چیز میری نہیں ہے میرے لئے کچھ بھی ہو جائے میرے لئے کیا ہانی ہے آپ سوچنا چاہیے آپ کی بستو کے بارے میں بھلے میں ہٹ کے باہر آگیا ہوں پرن تو اپنا نا آپ کے لئے ہی ہے آپ کو آپ کا ہی کام ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں آپ کے سوائے اپای آنتر نہیں ہے ایسا سمجھ کر آپ ہی کو اپای کے رکھ سے آشرے کر سکتا ہوں میں سماشرین کر سکتا ہوں آپ کو بھر سمجھ پند کر سکتا ہوں میرے بھار کو آپ کے پاس رکھ سکتا ہوں اتنا کام کر سکتا ہوں شرناکتی کر سکتا ہوں خودے کا تنترم ایسا آپ ہی کو پراپک بنانے والا میں مجھے سوینیو مام رکشی تو مرکہ سکتا ہوں آپ ہی کے تنتر کے دوارہ سوائے میں میں پرارتنا کرنا ایسی بھی ضرورت نہ ہو ایسی بھاونا بھی اس میں نکھلے گا پر ان کو ہم سدھانت میں مانتے نہیں ہیں ایسی سدھانت نہیں ہے ہمارا کیونکہ ہم ایک اور سے ہماری طرف سے پرارتنا چاہیے تو تو ایسی پرورتے آردہ سوئے نہیں مام رکشی تو مرکہ سکتا آپ ہی ہماری رکشہ کر لیں اس کے لئے آپ پوچھتے ہیں یوگی ہیں آپ میں شکیتہ بھی ہے اور یوگیتہ بھی ہے آپ سمرت بھی ہیں اور کرنے کے لئے آپ یوگی بھی ہیں اور آپ کے لئے شکی بھی ہے ایسا مطلب تو ایسی پرورتے آپ اگر پرورت ہو جائیں میرا پریاستے کیا ہوگا میں پریاست کر کے کیا کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اگر آپ پرورت ہو جائیں تو تو ایسی پرورتے اگر آپ پرورت نہ ہو تو میں شاتر شہا پریاست کروں شاتر شہا کوٹ شہا پریاست کروں تو بھی نہیں ہونے والا ہے تو ایسی پرورتے ماما کم پریاست ہے what is the use of my پریاست my effort کیا ہے تو اگر بھاکوان ایک بار نرنہ کر لیں تو اس کو موکش دینا میرا پریاست کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بھاکوان نرنہ کر لیں تو اس کو یہ دیکھا بستان میں موکش نہیں دینا ہے اور یہ پرارتنی بہت بانتی ہے اور صحیح اچھ لنگ سے پرارتنہ کریں تب جا کر دیکھیں ایسا اگر آپ سوچ لیں گے تو ماما کم پریاث ہے ہی میرا پریاث سے کیا ہوگا کچھ نہیں وہاں کا مطلب ہے ماما کی مپریا سے ہی میرا پریا سے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پریا سے کروں تو بھی کچھ نہیں ہوگا ہے ارت میں ماما کی مپریا سے ہی کتنا ٹیکنک اپناتے ہیں ارتات اپنا ابھی پرائیوں کو ہمشکار کرنے کے لیے ان کے پاس یکتیاں بہت اتنا انجنیت ہیں کہ کبھیوں کے ہردے میں اور کبھیوں کا ہردے ہی اتنا ملائم ہے اور ساتھوں ساتھ بہت بہت بھرا پڑا ہے ان کے پاس کتن تردید کر وشیوں کو کتن کے لیے کالگ الگ ان کے پاس تاریخہ ہے ایسا انوائی بھی آپ سمجھ لینا چاہتے ہیں انوائی بھی انوائی سے شررتہ ہو جاتی ہے اور ایک دو بار سنیں گے اور سن سن کر لکھ لیں گے بعد میں بھی اس کو ایک دو بار دیکھیں گے تو من میں پرتشتیت ہو جائے گی ایک ایک سوتر کو بھی اس طرق پرتشتیت کرتے جائیں تو دیکھیں گے کتنے بھی لوگ سنیں گے اسے اتنے لوگوں کو یک نہ یک دن بیدان دشکی کا سب سوتر گرندھارت کے ساتھ معلوم ہو جائے ایسی پریشتی بنے گی اس سے اور بڑھ کر کیا اپنے وانی کا لاب ہو سکتا ہے وہ ہی اتنا بڑا لاب مانتا ہوں نا ہے نیکس شلوک بتا رہا ہوں ساتھ وان شلوک ہے آپ سب کا ساتھ چاہیے تو سات وان شلوک سنانے کے لیے آپ سب اس کو انجائے کریں تب جا کر اس کی سفلتہ ہوگی سمادھی بھاں گے شوپی سمپتتشو شرنیا بھوٹے توی بردککشی اپترپے سوڑھمکینچانوہم دوراثی روہم پتنم چنات سمادھی بھاں گے شوپی سمپتتشو شرنیا بھوٹے توی بردککشی اپترپے سوڑھم اکینچانہاہم دوراثی روہم پتنم چے نا تھے ایسا پتچے دھے چے نا تھے پہلے جیسا ہی نا تھے اے سوامی ایسا عرص کو نا تھے شبد کو آپ سوئیم سمجھ سکتے ہیں سمادھی بھاں گے شوپ یعنی دو مارگ ہے بھاکتی مارگ اور پرپتی مارگ ہے بھاکتی مارگ بہت کٹین ہے اور بھاکتی مارگ کتنا کٹین ہے کہ اس میں کبھی بھی پتن ہو سکتا ہے اور عمالہ چھٹنا اتنی آسانی تو ہائی نہیں اور اس میں پتن کتنے لوگوں کو ہوا ہے جو واپس ہی نہیں آ پائیں کئی وکلانگ وہاں تک چھاڑ بھی گئے ہیں کیونکہ بھگوان کی قرپہ ہے تو پہنچ جاتے ہیں بھگوان کی قرپہ نہیں ہے تو کتنا بھی ہوشیار ہو تو گر جاتے ہیں اور بھاکتی مارگ اتنا کٹین ہے پرپتی یوک سرل ہے ان دونوں کے بارے میں ادھر کلنا کلپنا کی جاتی ہے دیکھیں گے سمادھی بھنگ ایشو بھکتی یوک میں جو جو بھنگ ہوتا ہے اس میں سمپتت سوپی وہ اگر آ پڑے تو بھی بھکتی یوک میں جتنے بھی پتن پتن ہو سکتا ہے وہ پتن آ بھی جائے تو بھی شرنگ پھو تے توی بدک اکشی شرنگ پھو تے اس سمیں میں بھی آپ رکشن کرنے کے لیے تپر ہونے والے آپ ہوتے وقت آپ اپنی اچھاؤں کو پورن کرنے کے لیے تپر ہوتے وقت اکنچنہا ہم اور اپائے ایک بھی اپائے جس کے پاس نہیں ہے خود کو رکشن کرنے کے لیے اسے اکنچن کہتے ہیں یہ اکنچنیا کہتے ہیں وہ گن کو اور وہ گن ضروری ہے بھگوان اکنچنیا سے ہی بہت پسند ہو جاتے ہیں یار اس کے پاس اپائے ہی نہیں ہیں ایسی پریشتی میں رکشن کرنے کے لیے تد پر ہو جاتے ہیں اگر اپنے ہاتھ میں بھی کچھ تلوار رکھیں گے تو بھگوان نہیں آئیں گے تو اکنچنیا پرکٹن کرنا ہے اننیا گتی تو پرکٹن کرنا ہے میرے پاس دوسرا گتی نہیں ہے آپ کے سوائے یہ باونہ ہونی چاہیے جب جا کر دروپتی کو من میں آیا تب جا کر وستر کو چھوڑی تب جا کر بھگوان کی کرپاہ ملی اکنچنہا اہم اکنچنہا یعنی کوئی اپائے جس کے پاس نہیں ہے بچنے کے لئے اس پرکار کا جو میں اہم دورادی روحم پتنم چاہ سوڑم اپتر پے آپ جب رکھشک بن گئے ہیں تب دورادی روحم اتنا دور چڑنا اور وہاں سے نیچے گرنا سوڑم یہ سب یہ سب یہ سب چیزوں کو سہن کرنے کے لئے اپتر پے یعنی میں بہتی لچیت ہوں کا مطلب آروحو کا ہی نہیں جب آپ اگر ہوتے وقت یہ سا ہوتا ہے تو مجھے لچہ ہوگی نہیں میں تو بول کے رکھا ہوں سب لوگوں کو بگوان ایسے رکھ رکھیں کبھی بھی آشرت جنوں کو چھوڑیں گے نہیں ہے سب بول کے رکھا ہوں لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو اپدش دے رہا ہوں تو آپ اگر آپ شرن نبوت توی بدک اکشی ستی آپ ایسے طاقتور رہتے وقت بھی میں گروں گا تو تب تو میرا پاپ کو ہی تو اتنا زیادہ سمجھ لوں یعنی سمدھو ہی نہیں ہو رہا ہے ایسی پریستی آ جائے اس لیے ایسی پریستی نہ آ جائے ایسا آپ میری رکھشہ کرنا اگر میں تب بھی گیروں تو آپ کا بھی نام بگڑ سکتا ہے یعنی دیکھو یار اتنا بکت سا آپ پرنت بھگوان رکھشن نہیں کیے ایسا آپ کا نام بگڑنا جائے اور اس لیے بھی میں لجا کان دھو کرتا ہوں جب آپ تو میرے سے انیہ ہی نہیں ہم آپ دونوں یہ کی ہیں شریر آتم بھاو پرہ یکت تو ہمارے دونوں کے بیچ میں بنی گیا ہے میں آپ کا شریر ہوں تو شریر کے لیے آتم جس پرکار ہے میرے شریر اور آتم دونوں آپ کے آتم آپ کے لیے شریر ہے تو آپ ہی تو سرواتما ہے سرواتما ایسا بھگوان کے لیے سرواتما ایسا نام بھی ہے کیونکہ آپ نے ہوتی تھی سب جگہ پہ سب ان سے پدار سرشت پدار سب میں سویم بیابن شیل ہیں یعنی وہاں وہاں وراج مان ہیں تو دونوں پتر پہ یعنی اسے اس پرکار کا پتن کو آپ دیکھتے رہیں تو میرے لئے لجا تو ہوگی نا تو کیونکہ اتنے لوگوں کے سامنے بولا ہوں یہ میرا پتی میرا رکشن کریں گے تو پتنی کی حالت کیا ہوگی اگر پتی رکشن نہ کریں تو اتنے سالوں سے بولتی رہی پتی رکشن کریں گے تو چھوڑ دیا دیکھو یار ایسے لوگ پریحاس کریں گے یعنی بیوکوف ہے یہ تو اس کے اوپر بروسہ کریں ایسا بھی لوگ بولیں گے اس لئے آپ میرا رکشن آوشی کریں ایسا تات پر اس کا نکلتا ہے یہ پھر سے ایک بار پڑھوں گا سمادھی بھنگ ایش وپی سمپت اچھو شرن بھو تی توای بد ککش اپتر پی سوڑ مکی چنو ہم دو راد رو ہم پت نام چن نا تی سمادھی بھنگ ایش سمپت سو اپی سمادھی بھنگ ارطا سمادھی تک پہنچ کر یوگ میں اگر بھنگ رکشق کے روح سے آپ جب دی راجمان ہیں اور وہ بھدک بھدک ہو کر آپ کھٹی بد ہو کر رہ رہے ہیں تب اکین چن ہاں وی اپای انتر رہی تمیں دور تک آروہن کرنا موکش کے اور وہاں سے پتن پانا ان دونوں کو سہن کرنے کے لئے میں بہت لجت ہو جاؤں گا بہت لجت ہو جاؤں گا دو درشت کون سے میں بول دیا ہوں میں تو اتنا دین مار کے بولا ہوں کہ بھگوان میرا رکشن کریں گے اور تو اگر چھوڑ دیں گے آپ تو میری حالت خراب ہو جائے گی لوگوں کے سامنے ایک اور اس لئے لجت ہو جاؤں گا اتما میرا پاپ اتنا زیادہ ہے کہ بھگوان بھی رکشن نہیں کر پائے سرو سمرت بھگوان ہی رکشن نہیں کر پائے ایسا سوچ کر بھی میرے کرموں کے اوپر لجت ہو جاؤں گا یہ سب تات پریس کا نکھل آگے کش لوگ PRAPTA VILÁSHAM TSVADANUGRAHANM PADMÁN PADMÁN SYEVYETA VAPAD PADMIM آ دے HAPATA DPARÁDHA DURAM ATMAN TAKAIN KARIYA DASAM VITHEYAHAM PRAPTA VILÁSHAM TSVADANUGRAHANM PADMÁN PADMÁN SYEVYETA VAPAD PADMIM آ دے HAPATA DPARÁDHA DURAM ATMAN TAKAIN KARIYA DASAM VITHEYAHAM PRAPTA پراؤ بلاشم تودنگ رہات مام پادمانشت تیشتفى پادپدمی آ دےہ پاتات اپرادھ دورم آتما انتک اینکری ارسم ایسا پتچے پرابتابیلاشم یعنی اس کا جو پتچے ہے اس پرکار ہے توادنکرہات پرابتابیلاشم آپ کے ہی انکرہ سے آپ کی کرپا سے توادنکرہات یعنی میرے من میں جو جو اچھائیں تھیں وہ سب پورن ہو گیا ہے آپی کے دوارہ کیونکہ شاستروں میں آپ اس پرکار کتن کیے ہیں کتا اتیادی میں اسی پرکار میں آپ کا آشرے پالیاں ہوں آپ کے انکرہ سے آپ کی اکرپا سے آپ کا انکرہ پا کر آپ کے پاس شرناگتی کر کے ہمارے بار کو آپ کے پار رکھنے کے بعد تھوڑی بہت اچھائیں بھی ہو گئی ہیں اور وہ اچھائیں ابھی پورن بھی ہونے جا رہی ہیں اے اسی پرستی میں رہنے والا مام مجھے پتما نشیبیتا و پادا پتنی اور لکشمی جی جس چرنا رویند کو صدا کے لئے پکڑتی ہی رہتی ہے اور اسے اگر چھوڑ دے گی شاید اس کا بھی شریعت تو سمجھ چلا جائے گا کیا مانو ایسا چھوڑتی نہیں ہے صدا کے لئے بھگوان کا چرنا رویند کو ہی پکڑتی رہتی ایک مہیڑا نے بہت سندر لکھا ہے فیس بک میں ایک بار اور آپ اپنے پتی دیو کا چرنا رویند کی سیوہ کیجئے لکشمی جی بھی وہی کر رہی ہے تو وہی آپ لوگوں کی لکشمی کا اور خوب بڑھنے کا اکمات روپائے ہے بھلے پتی کیسے بھی ہو آپ اپنا پتی کا چرنا رویند کا سمسے ون کرنا مت چھوڑیے اور وہ کتنا دور کام کر کے آتے ہیں اور تھک جاتے ہیں تو آتے وقت تھوڑی سی ان کی سیوہ کر دیں تو لکشمی جی راجی رہے گی میری جو سیوہ ہے وہی یہ بھی کر رہی ہے ایسا سمجھ کے مانو کم سے کم لکشمی جی آپ کو سب پرکار کی کشل منگل کو وطرن کرے گی ایسا ہی ایک بار پیس بک میں ایک مہلہ نے بہت سندر درجے سے پرسکت کیا میں نے سوچا کہ اسے کسی کو پڑھوا ہوں بہت سارے لوگوں کو پڑھوا ہوں پر تو کوئی آج کل کہاں سنتے ہیں پتما نشیبی توا پاد پتنی یعنی پتما لکشمی جی سے نشیبی کا انکریف کرنے یوگ یہ جو آپ کا چھرنا رویند ہے اس میں آدھے ہاں اس میں اس سرنا رویندوں میں آدھے ہاں پاتات یہ شریر جب تک پتن نہیں ہوگا اس شریر کا ناش نہیں ہوگا تب تک اپراد دورم اپراد نہ ہو پھر سے اتنا بار سمرپن کرنے کے بعد پھر سے اپراد نہ ہو ایسے آتما انتہ کئن کر یہ رسم یعنی آتما انتہ یعنی جب تک آتما رہے گا تب تک ارتات آتما نتی ہے اس لیے صدا کے لیے نتیہ کئن کر یہ نتیہ کئن کر یہاں نہیں موکش کی پرارتنا ہے نتیہ کئن کر یہ کہاں ملے گا موکش میں بھی ملے گا بھگوان کی نتیہ سیوہ کرنے کے لیے کہاں موقع ملے گا تو موکش میں اس لیے آتما انتہ کئن کر یہ رسم اور بائک اس لیے بائکنٹ میں مجھے کئن کر یہ کی سیوہ کر کئن کر یہ کرنے کے لیے اور جو اس کا جو رسپان کرنے کے لیے ارتات کئن کر یہ رسپان کرنے کے لیے یہ ایک موقع پردان کیجئے ویدھے یا ہا کئن کریے رسم کئن کریے رسم کو ہمیں پردان کیجئے ایسی پرارسنا اس شلوک میں کرتے ہیں یا کیونکہ آپ کے ہی انگرہ سے میرے من میں اچھا پیدا ہوئی ہے ایسے عبیلہ شاہ ہوئی ہے ایسے مجھے پتمان شیلی آپ کے چرنارویند میں لکشمی جی کے لیے ہی پراب تو ہے کیونکہ ہم سب ساسوی ہیں اسویا ہے ہمارے من میں کیونکہ لکشمی جی کے لیے سیوہ مجھے نہیں ملی ہے بھگوان کا چرنارویند کی سیوہ ایسی باونا ہم سب چہتنوں میں ہے آپ بھی سوٹا سا سمجھ لیجئے کہ لکشمی جی کو جو پراب تو ہوا وہ اس باوط میں ہم لوگ ہم تھوڑا سا اسویا گرسط تو ہائیں ہی اس لئے پتمان شیلی تبا پاد پد میں ویداندشک جی بھی کتنا سندر شبدوں کو وشیشن کے روپ سے دے چرنارویند کے لیے ایسا وشیشن ڈالیں ہیں کہ پتمان شیلی اسویا پرکٹن ہو جائے اہاں ایسے اسویا پرکٹن کرنا بھگوان کے لیے بھی بہت اچھا لگتا ہے لکشمی جی کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ لکشمی جی آہ یا چیتن بھی اسویا پرکٹن کریں ہیں ایسے میرے نئے موقع ملا ہے بھگوان کی نتی سیوہ کرنے کے لیے چرنارویند سیوہ کرنے کے لیے ایسا سوچ کے وہ بھی بہت سنتوشت ہو جائے گے اور بھگوان بھی سنتوشت ہو جائیں گے لکشمی جی کے لیے سب جب سنتوش ہوگا جب جب تب تب بھگوان سویم سنتوشت ہو جاتے ہیں اور دےہ پاتات شریرپات پریانت جواب اپراد دور کئن کریے یعنی کوئی بھی ایک بھی اپراد نہ ہو ایک بھی آپچار نہیں ہو چرنارویند کی سیوہ میں ایسے چرنارویند کی سیوہ کو مجھے پردان کی دیئے اور جو نتیا ہو آتما نتا کئن کریے رس ہو آتما نتا جب تک آتما رہے تب تک یہ کئن کریے مجھے ملے کا مطلب نتیا کئن کریے پراپتی نتیا کئن کریے پراپتی پیکشیاب جو بتاتے ہیں اور گتیت رہے میں رامانو جاچار جی اسی کا ادھر پریائے شبت سے اس کو نروہ کیے ہیں نتیا کئن کریے پراپتی پیکشیاب پارمار تکی بھگوان سرن آرہ ویندہ سرن آگتی آبی رتاس تمہیں ایسی پراپتنا ہے وہاں اور اسی پرکار در بھی آتما نتا کئن کریے رسم بھی دے یا ہاں ایسی پراپتنا در بھی کی گئی ہے بہت سندر باؤ نکلتا ہے ان شلوگوں کو سامانی آپ بہت سارے شلوگ سنے ہوں گے وہ اتنا بھاؤ گربت نہیں اور صدان ترہ سیارت کا سوچک بھی نہیں کہ ایسی اس لوگوں کو کنٹسٹ کر کے بھی کیا کرنا ہے ہم کیا کنٹسٹ کی ہیں اور اس میں کتنا سندر عرص ہے ایسی اس لوگوں کو کنٹسٹ کرنا چاہیے جو گیتہ کا ستتو کو بھی لے کے ہمارے سامنے پیش کریں اور وید ویدان سے ستتووں کو بھی ہمارے سامنے پرستط کریں ایسے ہم لوگ ایسے ایسے بوجن کرنا چاہتے ہیں جو بھگوان کو نویدیت ہو اور بھگوان سے نویزیت ہو اور بھگوان کے لئے نویزیت ہو یہ ستتیاں بھگوان سے نویزیت ہے یہ سب ہم جو بوجن کرتے ہیں جو پرسات پاتے ہیں وہ سب بھگوان کے لئے نویزیت ہے اور بھگوان سے نویزیت یا بھگوان کے لئے نویزیت ہم چاہتے ہیں ایسا ان سب عرصوں کو ادھر گربت کر کے ایک شلوک رچنا کرتے ہیں سب سے ایک بار پڑھیں گے عرصان و سندان کیجئے پرابطاب لاشم تفدنگ رہن مان پت مانشے بی توا پاد پت میں آدھے حپات آدھا دورم آتمان تک اینکر یا رسم بدے یا ہم توت انگرہات پرابطابلہ شمام پت مانشے دیئے توافات پت میں آدے ہا پاتات اپراد دورم آتما انتا کہن کر یہ رسم بدے آتما انتا کہن کر یہ رسم کے لئے بشیشن ہے اور اپراد دورم کہن کر یہ رسم اور کب تک چاہیے آدے ہا پاتات اس شریر جب گرے گا تب سے لے کر آتما انتا کہن کرتا نتیا صدا کے لئے آتما کا جب تک انتا نہیں ہو تب تک آمدلہ آتما کا بھی انتا نہیں ہونا کہن کری کے لئے بھی انتا نہیں ہونے والا ایسا نتیا کہن کر یہ پرابطی کروائے ہی ایسی پرارتنا ہے اور دوس لوگ کی باقی ہیں دونوں کر دیں گے پرپنجن پاتے یم پرپیٹسونام رسائنم شریر سی جگتام ایتت سیمت اسٹب جاستکم پرپنجن پاتے یم پرپیٹسونام پرائے رسائنم شریر سی جگتام ایتت سیمت اسٹب جاستکم ایسا پتچے پرپنجن پاتے یم پرپیٹسونام شرناغتی کا انشتان کیے ہیں آچاری کے دورہ ہمارے جو سرب باپوں کو باگوان کو سونپ دیئے ہیں ایسے پرپنجن جگتی جو ہیں پرپنجن جو ہیں پرپنجن سنتانکوٹس درسام نمالوار شتکوکتی کو بتاتے ہیں ایسے ہم ساپرپنجن ہیں سیو ویشنو تو کون ہیں سیو ویشنو یعنے شرناغتی تو انشتان کیا کیے ہیں ہے اور جو villeپ سمپردائی میں کہتے ہیں اور جو برمہ سممند پائے ہیں ایسا بولتے ہیں برمہ سممند شبت وہاں بولا جاتا ہے ایسے پرپنجن بولا جاتا ہے اپنے سمپردائی میں پرپنجن پاتیم پرپنجنطا کے لیے سب پرپنجنوں کے لیے پاتی کا مطلب پاتی کا مطلب ہے آندوے پانے پانے لائے آندوے پرسات پانے کے لیے کبھی بہت ایک دور سے بہت دور جاتے ہیں تو ایک پاتھیں ہی لے کے جاتے ہیں کا مطلب ہے سیریر لے کے جاتے ہیں اسی پرکار یہ سوتر جو ہے پرپنہ جنوں کے لیے موکش تک جانے تک موکش تک پہنچنے کے پہلے تک یہ پاتھیں یہ ہے کا مطلب ہے ہر دن انشتان کرنے لائف ہے جو بھگبت رابطی کرنے کے لیے اتسک ہیں اس پرپتی کا انشتان کرنے کے لیے جو بھی اتسک ہیں ان کے لیے شریعت سے رسائنم ان کے لیے ایک بہت بڑی بڑی عطوا ہے رسائن ہے شریعت سے جگتہ میں تک یہ سوتر سریمت اشتاب جاستکم لکشمی وشیشت اتوا شریع وشیشت ارتات موکش شریع کو پردان کرنے والا جو شریعت اشتاب جاستکم اشتاب جاستکم اشتاب جا بھگوان کے بارے میں جو آٹھ سلوک پرچیت ہے وہ جگتہم شریعت سے ایتت بھابت ہو یعنی جگت میں رہنے والے سب لوگوں کے لیے یہ شریعت پرابتی کریں شریعت یعنی موکش ہے پریش یعنی آئی ہی سکھ ہے پریش یعنی ادھر پرابت کرنے کے لیے لائک سکھ کو پریش بولتے ہیں تو شریعت بولتے ہیں اور پریش شریعت پریش منوشی میں تتاوسم پریش کیا ویبینکسی دیرہ کٹوپنشت کہتا ہے اور وہ سب آپ لوگ دیرے دیرے سمجھ جائیں گے کہ میں آؤ اور کسی نہ کسی چاکہ میں اُن سب چیزوں کو بھی رسطہ سے سامجھاؤں گا اور آگے ایک اشلوک باقی ہے لاسٹ بٹ شرن آگت سانٹرانتvolا رسطہ شریعتم یوں یہ جو ستتھی میں نے ابھی رچت رچنا کیا ہوں اسے بگوان دونوں ہاتھوں سے گرہن کریں ک Ngram سب ہی ہاتھوں سے آتات وینکتے شیل تکری當ALD حرینا یو центرا سورال تیون بہہنا دیگونا بہہنا چھار پجاتھ و بھگوان ہے ہی دیگونا یعنی حرینا دگنی تو آٹھ ہو گیا سورال تیگونا بہہنا بھگوان تو چتر پج ہے ہی اور چتر پج ہےyo آگر دگنی تو ہو جائے دگنی تو حریم تو وہ آٹھ ہو جائے گا کہ آٹھوں ہاتھوں سے یہ اس ستی کو بھگوان سوکار کریں کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں سرناگت سمترانت تورا ان میں ہے اور سرناگتوں کو رکشن کرنے کے لیے تورا رہنے والا جو آٹوں بجوں سے اس گرنت کو سوکار کریں بھگوان حرینا اس بھگوان سے وینکٹیشی آسٹی وینکٹیش نامک جو ویداندشک میں ہوں میرا ستی میری ستی سکتی ایتام سکار کیا جائے ایسی پرارتنا سے سمافت کرتے ہیں ارطات بھگوان سرناگتوں کو سنتران کرنے میں توراوان ہے یعنی بہت اتسوک ہیں بہت تیجی ہیں اس میں اور اسے ان تیجی آن ہاتھوں سے میرے ان سلوکوں کو گرہن کریں چھٹ کر کے یعنی تورن سکار کریں ایسی پرارتنا اس لک میں کی گئی ہے سرناگت سنترانت تورا تیگنبا ہونام حرینا وینکٹیشی یا سکتی سکریتام یم ایسے آٹوں ہاتوں والے بھگوان سے ایسا مطلب ہے حرینا کا مطلب ہے حرینای بھگوان سرناگت سنترانت تورا تیگنبا ہونہ حرینا وینکٹیشی یا یم سکتی سکریتام یے سکتی یے یم انہیں سرلنگ ہے اور کفی تارکی کسی ماہی کلیانا کنشالینے سیمتے وینکٹی شایی ویدانت توراوی نمہا سیمتے نکمانتا مہا دے شکای نمہا سیمتاستا بجاستا کم سماپتا م دا سا موسیقا